ہیلا ایوریون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں فرنڈز کی واتس اپ پر آپ کو کوئی کول کرتا ہے فرنڈز تو آپ کے موبائل کے لوگ سکرین کے ٹائم آپ کو واتس اپ کول شو نہیں ہوتا ہے سو آپ اس پرابلم کو کیسے فکس کریں گے اور کیسے سولو کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں سو چلیئے ویڈیو کو سٹرارٹ کرتے ہیں سو فرنڈز آپ کو لگ سکرین کے ٹائم واتس اپ کول شو نہیں ہوتا ہے سو اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سو فرنڈز آپ کو اپنے موبائل کی سیٹنگز کو اپن کر لینا ہے موبائل کی سیٹنگز کو جیسے ہی اپن کرتے ہیں تو آپ کو سرچ ور میں لگ سکرین نوٹیفیکیشن سرچ کرنا ہوگا یا پھر لگ سکرین سرچ کرنا ہوگا سرچ کرنے کے بعد ہے فرنڈز آپ کو ہویا تو پھر آپ کے موبائل میں لگ سکرین نوٹیفیکیشن اور ایک اپ کا ایکل شو ہو جائے گا بٹ فرنڈز میرے موبائل میں only notification on lock screen آ رہا ہے سو آپ کو فرنڈز الگ الگ device میں الگ الگ شو ہوتا ہے سو فرنڈز الگ الگ انٹرفیش شو ہو سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر نوٹیفیکیشن on lock screen آ رہا ہے تو اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی پھرنڈز آپ کو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کے پھر کلک کرتا ہے تو کچھ اس کو انٹرفیش شو ہوتا ہے تو یہاں پر سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر نوٹیفیکیشن on lock screen ملے گا اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہوں پر کلک کرتے ہیں فرنڈز تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں کونٹیفیکیکشن کیٹ livro کنٹینٹ پر اس پر ٹک کر دینا ہے آپ کا don't show notification at all پہ ہوگا یا پھر show sensitive content only when unlocked پہ ہوگا سب سے remove کر کے آپ کو show notification content اس کے سائیڈ والے سرکل پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کو کچھ step کا انٹرفیس آ رہا ہے تو ایسے کرنا ہے اور اگر step کا انٹرفیس نہیں آ رہا ہے تو جیسے آپ notification on lock سکرین اور app کا ایکن شو رہا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو وہاں پر notification آ جائے گا تو اسے آپ کو on کر دینا ہوگا اتنا کرنے کے بعد یہاں سے back آنا ہے جیسے back آتے ہیں تو اب آپ کو کچھ step کا انٹرفیس ملتا ہے تو یہاں سے آپ کو apps کا option ملے گا یا پھر آپ کے mobile میں apps application یا پھر app manager name سے بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے mobile میں کچھ step کا انٹرفیس ملے گا اور یہاں پر آپ کو آپ کے mobile میں جتنی بھی application ہوگی ووٹسپ شو ہوگی اس کے اندر سے ووٹسپ پہ کلک کرنا ہوگا ووٹسپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو notification کو option ملتا ہے notification بھی کلک کرنا ہے friends یہاں پر notification off ہوں گے تو اسے آپ کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد ہی ساری notification وہ سب on ہو جائیں گے اور یہاں سے back آنے کے بعد permissions پہ کلک کرنا ہے permissions پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو سب ہی permission کو allow کرنا ہے on کرنا ہے ویٹس سب سے important ہے friends call logs والی permission allow ہونی چھئے اور یہاں پر phone والی permission بھی allow ہونی چھئے ایسے تو ساری friends important ہیں بہت سب سے زیادہ آپ کی problems related call logs and phone والی اور ایک sms والی یہ سب یہ دونوں تینوں friends permission ہیں انہیں آپ کو on رکھنا ہوگا اتنا کرنے کے بعد friends آپ کو back آنا ہے جیسے friends آپ back آ جاتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کے جو ووٹسپ اپلکیشن تھی اس پہ friends آپ کو کسی کا بھی call آئے گا سو ایزلی آپ اسے اٹینڈ کر پائیں گے آپ کے سکرین پر وہ ایزلی شو ہونے لگ جائے گا سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ویڈیو اگر آپ کو helpful لگیئے سو ویڈیو کو like share ضرور کریں چینل کو subscribe کریں thank you for watching in this video